حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر حلاق ہو جاتا کیوں؟ کیوں کہ بساوقات ایسے مقدمات اور پیچیدہ مسائل سامنے آتے تھے جنہیں سن کر دماغ موف ہو جاتا اور جن کو حل کرنا تقریباً ناممکن لگتا ظاہر ہے اس قسم کی صورتحال میں پھر انصاف کی فرامی بھی مشکل ہو جاتی مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی نقطہ رس نگاہ سے ان مقدمات کے ایسے فیصلے کرتے اور ان مسائل کو ایسے حل کرتے کہ عقل دنگ رہ جاتی اور لوگوں کو بلا تعتل اور مکمل انصاف بھی مل جاتا تھا مثلا ایک دفعہ ایک بچے نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اپنے باپ کے مال کا مطالبہ کیا اس نے بتایا کہ مدینہ میں میں ہوں اور میرا باپ کوفہ میں فوت ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بچے کو جھڑکا اور کہا تیرا دماغ خراب ہے کوفہ میں مرنے والا تیرا باپ کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اتنا بوڑا تھا کہ قابل اولاد بھی نہ تھا بچہ روتا ہوا مسجد سے باہر آ رہا تھا کہ راستہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ابن طالب مل گئے اب رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے مسجد میں لاؤ آج میں اس کا وہ فیصلہ کر دوں گا جو خداوند عالم نے ساتھ میں آسمان پر کیا ہوگا اور یہ فیصلہ وہی کرے گا جس کو خدا نے برگزیدہ بنایا ہوگا آپ رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بچے کے والد کی قبر کہاں ہے بتایا گیا کہ وہ کوفہ میں تھا لیکن اس کی لاش کو وہاں سے لا کر مدینہ میں دفن کیا گیا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چلو بچے کے باپ کی قبر پر چلتے ہیں جب قبر پر آئے تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس قبر کو کھولو اور اس کی پسلی کی ایک ہڈی نکال کر مجھے دو قبر کو کھول کر پسلی کی ہڈی لائی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ہڈی بچے کو سونگنے کے لئے دے دی بچے نے جو ہی ہڈی کو سونگا اس کی ناک سے خون کا فوارہ جاری ہوا آپ نے فرمایا یہ میت واقعہ ہی اس کے باپ کی ہے اس کا مال اسے دے دو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہڈی سونگنے سے خون آ جائے اور ہم مال اس کے حوالے کر دیں آپ نے جواباً فرمایا اچھا اب یہی ہڈی دوسروں کو سونگاؤ جب وہ ہڈی دوسروں کو سونگائی گئی تو کسی پر کوئی اثر نہیں ہوا آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ پھر بچے کو سونگاؤ جو ہی بچے نے اتناک رکھی تو فوراں خون کا فوارہ جاری ہوا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر مرنے والا اس بچے کا باپ نہ ہوتا تو اس کی ناک سے خون جاری نہ ہوتا چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میت کا تمام ترکہ اس بچے کے حوالے کر دیا دوستو ویڈیو اچھے لگیا تو ویڈیو کا لائک کر کے ہماری اوصلہ بزائی کریں